اور ہمارے دو برسٹ ساتھیوں نے نہ صرف آج بلکی لگاتار جب سے یہ یوجنا گھوشت کی گئی ہے بھارتیہ راشتیہ کانگریس کا پکچھ رکھ رہے ہیں میں بھارتیہ راشتیہ کانگریس کا ایک سادھارن کاری کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں بیہار کا رہنے والا ہوں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اسپسٹ طریقے سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسے پریوار سے آتا ہوں ہمارے پریوار میں رستیداری میں سولہ لوگ آرن فورسز کی نوکری کرتے ہیں میں ایسے پریوار سے آتا ہوں جس کو شہید کا پریوار کہا جاتا ہے انسرجنسی میں ہمارے ایک بھائی کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے اپنا سروچ بلیدان دیا ہے اور آپ سب کے چینل پہ بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہنسہ بیہار میں بھرک رہی ہے میں اس بندو پہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ مارکیٹنگ نہیں کرنا جانتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ سینا کا دیش کے سربوچ سممان کا یہ مارکیٹنگ کرنے کا چیز نہیں ہے لیکن آپ ایک ایک منتریوں کا بیان سن کر کے دیکھ لیجئے جو لوگ اگنی پتھ یوجنہ کا فائدہ گنا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے سیلسمن کی بھاشا ہوتی ہے نا واہ میگا بم بم پر آفر چل رہا ہے آپ کو بیس لاکھ روپیاں بھی مل جائے گا چار سال میں آپ ریٹائر بھی ہو جائیں گے پھر آپ کو ریجرویشن بھی مل جائے گا اس بھاشا کی مانسکتہ کو سمجھنے کا پریاس کیجئے ایسا لگتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر کوئی چوہا مارنے کی دوہ بے چڑھا ہو صاحب آپ منتری ہیں آپ سب سے پہلے دیش کی جنتہ کو یہ بتائیے کہ اس یوجنہ کی جرورت کیا ہے ہر سال جب پچاس ہزار سے زیادہ بھرتیاں اور نیامت بھرتیاں جس میں ٹی اے بھی ہے ڈی اے بھی ہے پینسن بھی ہے سنٹرل اسکول میں ایڈمیشن کا بھی پرابدھان ہے ریلوے کا بھی ٹکٹ ملے گا ہوای جہاج کا بھی ٹکٹ ملے گا اور اگر سربوچ بلیدان آپ دیتے ہیں آپ کو شہادت ہوتی ہے تو آپ کے پڑیوار کافی خیال رکھا جائے گا ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے منتری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 20 لاکھ روپیاں مل جائے گا اس عمر میں یہ وہی بھاشا نہیں ہے کہ پہلان منتری جی بولے تھے کہ کالا دھن واپس آ جائے گا تو آپ کے کھاتے میں 15 لاکھ روپیاں مل جائے گا مل گیا کیا 15 لاکھ روپیاں جس کھاتے میں 15 لاکھ روپیاں ملنے والا تھا نا اسی کھاتے میں 20 لاکھ روپیاں بھی ملے گا اس مانشکتہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم لوگ اس یوجنا کی ضرورت پر سوال اٹھا رہے ہیں جب دیش میں ایک نیامیت بھرتی پرکڑیا ہے 2014 میں دیش بنا ہے اس سے پہلے کیا آرمی میں لوگ بھال نہیں ہوتے تھے کیا ہمارے پاس جو ایک پرکڑیا نہیں تھی اس پرکڑیا کو ختم کرنے کا کارن کیا ہے تب سرکار کے کچھ دعوے بتایا جا رہے ہیں دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے نوجوانوں کو روجگار ملے یہ تو آپ چاہ رہے ہیں یہ آپ وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہر سال آپ دو کروڑ نوکری دیں گے اس دو کروڑ نوکری کو چھوڑ کر کے پی ایم او نے ابھی ٹوئٹ کیا کہ ہم دس لاکھ روجگار دیں گے صاحب اگر آپ روجگار دینے کے لیے سیڈیس ہوتے 28 لاکھ پوشٹ جو ہیں وہ صرف سنٹرل گورنمنٹ میں رکھت پڑا ہوا ہے اور آپ اسٹیٹ گورنمنٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے بھرتیاں نہیں کی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلی بات دیش کی جنتہ سے چھپانا چاہتے ہیں اصلی بات کیا ہے آپ سب لوگوں کو یاد ہے کہ جب نوٹ بندی کی گئی تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے بعد نقسلوال سماپت ہو جائے گا آتنگوال سماپت ہو جائے گا کل ہی جو ہے ایک سب انسپیکٹر کی پھر سے ٹارگیٹنگ کیلنگ کی گئی ہے نقسلوال کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں آتنگوالی گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں اگر نوٹ بندی کرنے کے بعد آتنگوال سماپت ہو جاتا تو پلواما کی گھٹنہ کون کر کے گیا ہے کیسے پلواما کی گھٹنہ ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں جب اس دعویٰ کا آپ پرتال کریں گے تو آپ کے اوپر ہی آروپ لگانا شروع کر دیں گے ایک واتسپ میسج گھوم رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس بھی یوجنا کا کانگریس بیروہد کر رہی ہو ایسا آپ مان لیجئے کہ وہ یوجنا صحیح ہے کانگریس کے بیروہد کرنے سے آپ چلتے ہیں آپ سطح میں بیٹھے ہوئے موڈی جی آپ کے اوپر دیش کی جنتہ نے بھروسہ کیا ہے بپکش کے بھرکانے سے لوگ بھرک جاتے بپکش کہی ہوئی بات لوگ مان لیتے تو پردان منطری موڈی جی ہوتے اس دیش کے لوگوں نے موڈی جی کے اوپر بھروسہ کیا اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی نوجوان ہیں یہ اس وقت ہنسا نہیں کیے جب ان کے ماواپ ہجاروں کلومیٹر پیدل چل کر کے اپنے گھر گئے یہ وہی نوجوان ہیں یہ تب بھی انسا نہیں کیے جب ان کے پریوار کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا اور وہ ترپ ترپ کر کے جان دے رہے تھے یہ تب بھی انسا نہیں کیے جب آپ نے ہر سال دو کروڑ نوکری نہیں دی میں دیش کی سرکار سے بھارتیہ راستے کانگریس کی طرف سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کونہ 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 سوتلی بھوتو کونہ کھلنا بند کیجئے آپ حقیقت میں بتائیے کہ ریالیٹی کیا ہے کیا آپ نے بھی پکچ کو پوچھا آپ نے بھی پکچ کو پوچھا کہ ہم کوئی یوجنا لارہے ہیں آپ نے کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی کی میٹین کی یا آپ نے نوجوانوں کو پوچھا کہ ہم آپ کا بھلائی کرنا چاہتے ہیں کسانوں کی طرح اور نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھلائی نہیں چاہیے اس منود اصا کو سمجھئے صاحب ہم ایسے گاؤں سے آتے ہیں ایسے علاقے سے آتے ہیں کوئی ایسا سال نہیں گزرتا ہے صاحب کہ ہمارے علاقے میں کوئی سہادت نہ ہوئی ہو ہمارے علاقے میں لوگوں کے پاس مہج نوکری نہیں ہے سینہ ہم جانتے ہیں اس بات کو جب کسی پریوار میں کسی بچے کو سینہ کی نوکری ملتی ہے پورے علاقے میں ان کا سممان ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ ساتھ جب ایک پارتھپ شریر گاؤں آتا ہے آنکھوں میں آنسو ہونے کے بابجود اس علاقے کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے دیش کے لئے سروچ سممان دیا ہے سینہ کا سوال دیش کی سرکشہ کا سوال ہے آپ اس کو مجات مت بنائیے اور ایک بات ہمارے ساتھ ہی بھی کہہ رہے ہیں آپ تمام میڈیا لوگ بھی اس کو بول رہے ہیں کہ اس میں سے پچیس پرسنٹ لوگوں کو صاحب پچیس پرسنٹ نہیں اپٹو پچیس پرسنٹ دھیان رکھئے گا یہ ہے سیلز مین میگا بمپر آفر کی مانسکتہ اپٹو پچیس پرسنٹ کیا ہوتا ہے مطلب پچیس پرسنٹ کی بھی گائرنٹی نہیں ہے یہ مت سمجھئے آپ کی اس میں سے ایک کو دے ہی دیں گے نوکری بہت چالاکی سے ٹرمسن کنڈیشن لکھ دیا ہے اپٹو پچیس پرسنٹ اور اس میں یہ کتنا گمبھیر ہیں اس گمبھیرتہ کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی آئے ہوئے تین دن ہوئے ہیں گھوشنا کیے ہوئے دو میجر ایمنٹ ہو چکا ہے اور جو فائدہ گنائے جا رہے ہیں وہ فائدہ تو پہلے سے ہے سینہ میں آرن فورسز میں پیرا ملیٹری میں بھرتی ہونے کی میکسیمم آئیو پچیس ورس ہے پچیس ورس سے زیادہ میں تو آپ بہال ہی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد الگ الگ رینگ پہ آپ کتنا سمیہ تک سیوا دیں گے وہ پہلے سے نردھاری تھے اور جو لوگ آرمی کی نوکری سماپت کر کے سوا سماپت کر کے آتے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ میں بہت سادھارن سادھارن بات کرتا ہوں مجھے لمبی چوری بات کرنی نہیں آتی ہے کیونکہ کہتے ہیں جا کے پیر نہ پھٹے بیوائی وہ کا جانے پیر پڑ آئی ہم کو پتا ہے کہ آرمی میں کون لوگ جاتے ہیں گری منتری کا بیٹا آرمی میں نہیں جائے گا وہ بی سی سی ای کا سیکریٹری بنے گا ہم کو پتا ہے کہ وہاں پہ سیوا کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں گریب کسان مزدور کے بچے ہوتے ہیں کوئی نیتا کا بال بچہ آرمی میں نہیں جاتا ہے جاتا ہے پردان منتری بھی جاتے ہیں پھوٹو کھچوانے کے لیے پھوٹو کھچوانے کے لیے بردی پہننا ایک بات ہوتا ہے دیش کی بھکتی کے لیے سروت سمبان کے لیے بردی پہننا دوسری بات ہوتی ہے دیپا والی میں جا کر کے مٹھائی بات دیں گے اس کے بعد آ کر کے اگنی پتھ یوجنہ لے کر کے دیش کی جوانوں کا دیوالہ نکال دیں گے اگنی پتھ یوجنہ اس دیش کے نوجوانوں کو اگنی میں جھوکنے کی یوجنہ ہے اس یوجنہ کو سرکار کو ترنت واپس لینا چاہیے اور یہ جو لولی پاپ بالی بھاشا ہے اس لولی پاپ کی بھاشاوں کو بند کرنا چاہیے اور جہاں تک بحار میں ہنسا کا سوال ہے سیدھا سا ایک کارن سمجھ لیجئے یہ نوجوان نہ کسی کے دورہ لائے گئے ہیں نہ کسی کے دورہ بلائے گئے ہیں آپ تمام پربودھ پترکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ارگنائز آندولن ہوتا ہے اس کا سوروپ الگ ہوتا ہے ہم لوگ تین دن سے نہیں ڈیٹین ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارا آفیس چھابنی نہیں بنا ہوا ہے ہم لوگ آتے ہیں پولیس پکھر کر کے ہم کو لے جاتی ہے کوئی کوئی ہنسا نہیں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں ہنسا کیوں ہوا ہے کیونکہ وہاں نوجوانوں کا سبر جو ہے پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے اور ایک بات اور جان لیجئے جو ہمارا بیروزگاری در ہے دیش کا بیہار کا بیروزگاری در ڈبل ہے سہاب موسیقی